السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے ہفتے میں الفاظ لفظ کی تعریف اس کی قسمیں اس کے بعد پھر کلمہ کی تعریف کلمہ کی قسمیں اور پھر کلمہ کی قسموں میں اسم کی تعریف اور اسم کی مختلف نویت کے طبع سے مختلف جہد سے جتنی قسمیں بن رہی تھیں اس کی شروعات کی گئی تھی جس میں سے ایک مذکر و مونس اسم کی تعریف اسم کی قسم جنڈر کے تبار سے دو بتائی گئی تھی ایک مذکر اور ایک مونس پھر مونس کے علامات بتائی گئے تھے کہ کون کون سی علامتیں پائی جائیں گی تو کون سا اسم مونس ہوگا مونس کی پہچان اگر ہم نے کر لی تو وہ اسمہ جن میں وہ علامتیں پائی جائیں وہ مونس اور اگر وہ علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ اسمہ مذکر قرار پاتے ہیں اس کے بعد اسم کی ایک اور قسم بتائی گئی تھی مارفہ اور نقرہ یہاں پر بھی مارفہ کی علامتوں کا مارفہ کی قسموں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سا اسم مارفہ ہے تو جو قسمیں بتائی گئی تھی ان قسموں کی روشنی میں ہم یہ تے گا سکتے ہیں کہ کوئی بھی اسم مارفہ ہے یا نقرہ جب مارفہ ہونا تے پایا تو گویا کی اب اس کے علاوہ ان قسموں کے علاوہ یا جن اسمہ کے ساتھ وہ علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں وہ سارے کے سارے اسمہ نقرہ ہوتے ہیں اتنی باتیں بتائی گئی تھی امید کی یہ ساری باتیں ذہن میں ہوں گے اس کے بعد اسم کی ایک اور قسم ہے تعداد کے اعتبار سے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ نوعیت بدلتی ہے تو قسمیں بدل جاتی ہیں اس لحاظ سے قسم تو دوسری ہوتی ہے اس لحاظ سے دوسری ہوتی ہے تو اب یہاں پر عدد کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں نمبر ایک واحد نمبر دو تصنیہ نمبر تین جمع واحد کسے کہتے ہیں تصنیہ کسے کہتے ہیں اور جمع کسے کہتے ہیں یہ جانتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کچھ ضروری باتیں بھی بتائی جائیں گے تو کہتے ہیں واحد جس سے ایک کے بارے میں معلوم ہو واحد جس سے ایک ہونے کے بارے میں معلوم ہو ایک لفظ واحد ہے اور ایک لفظ مفرد ہے واحد کو ہم سمجھیں گے تصنیہ اور جمع کے بل مقابل جیسے ہم دن کو سمجھتے ہیں رات کے اپوزٹ میں رات کو سمجھتے ہیں دن کے اپوزٹ میں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ دن ہے کیسے ہم نے جانا کیونکہ ہم رات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو اندھیرہ ہوتا ہے تو جب رات ہوتی ہے تو اندھیرہ ہوتا ہے تو فیلحال اندھیرہ نہیں ہے اس کا متبدین ہے ایسے ہی مفرد کو ہم سمجھیں گے مرکب یہ چونکہ میں نے چلے کہا کہ اس میں بہت سارے لوگ یا اکثر اس طرح کی علتیاں ہوتی ہیں کہ مفرد اور واحد کو ایک ہی کہتے ہیں بلکہ مفرد الگ ہے اور واحد الگ ہے واحد کہتے ہیں جس سے ایک ہونے کے بارے میں معلوم ہو ایک اور مفرد کہتے ہیں جس سے اکیلا ہونا معلوم ہو مفرد کہتے ہیں جس سے اکیلا ہونا معلوم ہو مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں واحد کی ہم نے کہا رجلن آپ نے سمجھ لیا ایک آدمی ہم نے کہا رجالن تو آپ نے کہا بہت سارے آدمی تو یہ رجلن بھی مفرد ہے رجالن بھی مفرد ہے رجلن بھی مفرد اور رجالن بھی مفرد ہے ہاں اگر ہم واحد تصنیہ کہیں گے تو کہیں گے رجلن واحد ہے اور رجالن جمع ہے تو کچھ بات سمجھ میں آئی مفرد اور مفرد کو ہم سمجھیں گے مرکب کا الٹا مفرد کو ہم سمجھیں گے مرکب کا الٹا یعنی جو مرکب نہ ہو ایک کا مانا دے دو کا مانا دے تین کا مانا دے اس سے مطلب نہیں ہے وہ اکیلا ہے صرف اگر ہم نے کہا تو لابن تو ہم سمجھیں گے جمع ہے یہ لیکن ہے کیا مفرد ہے کی مرکب یہ مفرد ہے مرکب کب ہوتا ہے ترکیبن کے معنی ہوتے ہیں جوڑنا مرکب کے معنی جوڑا ہوا کسی اسم کو کسی دوسرے اسم سے اگر جوڑ دیا جائے تو ہم کہتے ہیں وہ مرکب ہے واحد ہے تصنیہ ہے جمع ہے اس سے کچھ غرض نہیں اور جب ہم واحد کہیں گے تو چاہے مفرد ہی کیوں نہ ہو یا مرکب کیوں نہ ہو وہ ایک کا مانا دیتا ہے واحد رہے گا تو وہ ایک ہونے کا مانا دے گا مفرد رہے گا تو وہ اکیلا ہونے کا مانا دے گا دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا ہے یا کوئی ہے جس کو پوچھنا ہے کچھ تھوڑا سا بہت باریک فرق ہے لیکن اہم فرق ہے ایک ہے واحد جس سے ایک ہونا معلوم ہو اور دوسرا ہے مفرد جس سے ایک ہونا معلوم نہیں ہوتا ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ مفرد ہے مفرد کو ہم سمجھیں مرکب کے زد میں اور مرکب کسے کہتے ہیں ہاں وہاں ایک کلیمہ نہیں رہے گا وہاں کسے سے جوڑ کے رہے گا مرکب اضافی کی صورت میں یا مرکب توصیفی کی صورت میں جس بھی صورت میں رہے وہاں پر کلیمہ اکیلا نہیں رہے گا اور جب میں واحد کہوں گا تو وہ کلیمہ اکیلا رہے یا جوڑ کر کے رہے وہ ایک کمانا دے گا واحد جب رہتا ہے تو بساوقات مفرد بھی ہوتا ہے اور مرکب بھی ہوتا ہے واحد بساوقات مفرد بھی ہوتا ہے اور کبھی مرکب بھی ہوتا ہے جیسے میں کہوں کتاب ان کے معنی ایک کتاب یہ مسازہ دھیان سے سنیے کتاب ان کے معنی ایک کتاب یہاں کتاب ان سے ایک کا معنی نکلا اب ہی اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد ہے تو یہ واحد ہے مفرد ہے یا مرکب مفرد ہے اب ہم نے کہا کتاب تلمیزی اب کتاب واحد ہے تسنیہ ہے یا جمع واحد ہے کتاب تلمیز سے جڑ گیا ہے تو بھی کتاب واحد ہے مفرد ہے کی مرکب مرکب ہے باس میں آئے نا ایک ہے واحد یعنی وہ اسم جس سے ایک ہونے کا معنی نکلے اور ایک ہے مفرد جس سے ایک نہیں بلکہ اکیلا ہونے کا معنی نکلے بات واضح ہوئی یہ اب اس کے بعد نمبر دو پہ ہے تسنیہ جس سے دو ہونے کا معنی نکلے جس سے دو ہونے کا معنی سمجھ میں آئے اور جمع کہیں گے تو اس سے زیادہ یعنی دو سے زیادہ تین یا تین سے زیادہ گویا کی واحد تسنیہ اور جمع کسے کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں آئی جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں تسنیہ جس سے دو کا معنی نکلے دو ہونے معلوم ہو تسنیہ جس سے دو ہونے معلوم ہو جمع جس سے تین یا تین سے زیادہ کا ہونے معلوم ہو چلیں آگے تو اب ہم نے کہا رجولن ایک آدمی ہم نے کہا رجولان دو آدمی رجولن واحد اور رجولانے تسنیہ ہم نے کہا رجالن تو تین آدمی یا اس سے زیادہ جتنے بھی ہو جائیں آگے تین ہو گئے تو کہتے ہیں کی واحد تو ہے تسنیہ کیسے ہوتا ہے جمع کیسے ہوتا ہے ہم کیسے بنائیں گے واحد سے تسنیہ اسما جو بھی رہتے ہیں وہ ہم کو واحد ملتے ہیں ہم کو کچھ خروف اس میں بڑھا کر کے جمع بنانا پڑتا ہے جمع بنانے کا طریقہ اور تسنیہ بنانے کا طریقہ یہ ابھی بتانا چاہی رہا ہوں کہتے ہیں کہ کوئی بھی واحد اسم ہے واحد اسم کے آخر میں آنے بڑھا دیا جائے تو وہ اسم تسنیہ بن جاتا ہے حالت رف میں اور اگر آئینے بڑھا دیا جائے تو وہ اسم تسنیہ بن جاتا ہے حالت نصب اور حالت جرم ہم نے کہا راجو لن یہ واحد ہے ہم نے کہا راجو لن یہ واحد ہے ہم نے کہا راجو لن یہ بھی واحد ہے تینوں کا اعراب الگ الگ ہو گیا ایک سبجیکٹی فارم میں ہے فائل حالت رف میں ایک اوپجیکٹی فارم یعنی حالت نصب میں اور ایک پرسیسی فارم یعنی حالت جرم میں کون سا ہم نے کہا راجو لن ایک آدمی حالت رف میں ہم نے کہا راجو لن معنا وہاں پر بھی وہی ہے ایک ہی آدمی یہ حالت نصب میں ہے Cobjective form ہم نے کہا راجو لن یہ بھی واحد ہے بس حالت کا فرق ہے یہ حالت جرم میں ہے پوسیسی فارم میں ہے رجولن 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 تینوں عراب ہو گیا واحد ہے مفرد ہے عراب الگ الگ ہے اتباس میں آئی اب کہتے ہیں کہ واحد سے ہمیں بنانا ہے تصنیہ ایک کا مانا تو نکل رہا ہے دو کا مانا ہمیں پیدا کرنا ہے تو ہم اس کے لئے کیا کرنا ہوگا تو کہتے ہیں کہ واحد اسم کے آخر میں آپ آنے بڑھا دیجئے تو وہ تصنیہ بن گیا حالت رف میں آئینے بڑھا دیں گے تو وہ تصنیہ بن گیا حالت نصب اور حالت جرم میں ابھی بلے بورٹ پہ بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں یہ تصنیہ ہو گیا آنے اور آئینے اب بات آئی جمع کی تصنیہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بات آئی جمع کی تو جس طرح سے مختلف زبانوں میں بہت سارے قائدے رہتے ہیں جمع بنانے کے مشاہ کی طور پر انگلیسی کو لے لیں انگلیس میں بھی الگ الگ قائدے ہیں کہیں پر تنہا ایس بڑھاتے ہیں اور کہیں پر ایس بڑھاتے ہیں یہ ایک قائدہ ہو گیا ہے نا اگر کہیں پر آخر میں وائی ہے تو وائی کو ہٹا کر کے آئی ایس بڑھا دیتے ہیں ہے نا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کسی اسم کے آخر میں ایف یا ایف ای ہو تو ایف یا ایف ای کو ہٹا کر کے ہے نا اس لگا دیتے ہیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ طریقے مختلف ہو گئے تین طریقے تو ابھی آپ نے دیکھی لیا سنگلر سے پلورل بنانے کے لیے انگلیس میں تین طریقے آپ نے دیکھے چوتھا طریقہ یہ ہے اور بھی طریقے ہیں ایک اور طریقے بتا رہا ہوں کہ بس آپ کا تیسہ بھی ہوتا ہے کہ کسی لیٹر کو چینج کر دیتے ہیں تو جہاں بن جاتا ہے پلورل مین سے مین بنا دیا ہے نا مین سے مین بنا دیا ایک کو ہٹا کر کے ای لگا دیا یہ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ پلورل بنانے کے لیے الگ الگ طریقے اپنائے گئے ایسے ہی عربی کا بھی معاملہ ہے عربی میں جمع کی جو قسمیں ہیں ایک جمع سالم اور ایک جمع مقصر تصنیہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے واحد سے ہمیں تصنیہ بنانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے واحد کے آخر میں آنے بڑھا دیجئے آنے کے مطلب ایک علیف بڑھائیے نون بڑھائیے علیف سے پہلے والا جو بھی حرف رہے گا واحد کا اس پر فتح دے دیجئے وہی میں نے کہا آنے جیسے قلمن ہے قلمن مین پر دو پیش ہے نا ہمیں بنانا ہے تصنیہ قلمن یہ واحد ہے بنانا ہے تصنیہ تو ہم کیا کریں گے آخر میں علیف اور نون بڑھا دیں گے اس علیف سے پہلے والے حرف پر ہم فتح دے دیں گے تو کیا ہو گیا قلمانے جو من تھا وہ ما ہو گیا ابھی قلمانے یہ قلمانے حالتے رف میں ہوا جیسے قلمن سے اب بنایے تھے قلمن حالتے رف ہے ایسے قلمانے بھی حالتے رف میں ہے سبجیکٹی فارم میں ہے تصنیہ ہے جیسے عربی واحد میں ہم نے دیکھا تینوں عراب ہمارے سامنے تھے رجولن 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 تینوں عراب سامنے تھے تو ایسے تصنیہ میں بھی ہم کو تینوں عراب چاہیے ہم نے جو ابھی بڑھایا ہے آنے اس سے ہم نے بنایا ہے تصنیہ رجولن سے رجولانے قلمن سے قلمانے یہ حالتے رف میں ہوا کہتے ہیں حالتے نصب اور حالتے جر میں ہم کیشہ بنائیں گے تو کہتے ہیں کہ واحد کے آخر میں ہم آئینے بڑھا دیں گے تو وہ حالتے نصب اور حالتے جر کیلئے ہو جائے گا آئینے آئینے کے مطلب کیا ہوا یا اور نون نون کے نیچے کسرا یا پر جزم اور یا سے پہلے یعنی واحد کے آخر میں جو حرف آتا ہے اس کو ہم فتحہ دے دیں گے قلمانے کیا بنا قلمانے قلمانے حالتے رف تصنیہ قلمانے حالتے نصب اور حالتے جر یہ تصنیہ اتنی بات سمجھ میں آئی یا کچھ پوچھنا ہے کس کے واحد میں کی جمع میں ہاں تو میں ایکزامپل دوں کہ آپ خود بنائیں گے کوئی بھی کوئی بھی اسم اٹھائیے اور بنا کے مجھے بتائیے چلی کتابون کتابون یعنی مجھے قائدہ میں نے بتا دیا دو چار پانچ دس مثالیں دینے کی ضرورت نہیں نہیں گئی آپ کہیں گے تو کوئی بھی اٹھاؤ اسم اور آخر میں آنے آنے لگا دو ہوگا وہی مثال ہے نہیں سمجھے واحد کو اٹھاؤ کسی بھی اسم کو اٹھاؤ اسم کے آخر میں آنے بڑھا دو آنے بڑھا دو وہی آپ کی مثال ہے تو جب ہم نے طریقہ بتا دیا تو مثال نام کچھ ہیں تو اچھا ہے خود ہی بنا لیں ہاں جی اچھا پر اکتس کے لئے چلیے کتابون واحد ہے کتاب آنے کتاب آنے کلمون کلم آنے کلم آنے کراستن کراستانی کراستہینے تاویلتن میز تاویلتن تاویلتانے تاویلتہینے ہے نا اس سے آپ مثالیں سب جوٹے جلے جائیے قاعدہ بتا دیا گئے جب تو اس میں آپ جوٹ دیجئے تو اتنی بار سمجھے آئے اب آگے جو میں نے کہا کہ تصنیہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف مسئلہ تھوڑا سا ہے وہ کہاں پر جمع میں کہتے ہیں کہ جس طرح سے اور زبانوں میں بھی جمع کے لئے الگ الگ آپشن ہوتے ہیں ایسے ہی عربی میں بھی تھوڑا سا مختلف ہے جیسے میں نے ابھی انگلیس کی مثال دی کہیں پر اس یا اس لگاتے ہیں کہیں پر ہے نا آئی ایس جوڑ دیتے ہیں وائی کو ہٹا کر کے کہیں پر ایف یا ایفی کو ہٹا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ کہیں پر صرف واویل کو تبدیل کر دیتے ہیں نا ٹوٹ سے ٹیت کر دیا فوٹ سے فیٹ کر دیا تو ایسے ہی ایک ایک ہی قائدہ بتا کر کہ کافی نہیں ہوگا تصنیہ مالا کیا بتا ہے میں نے صرف ایک ہی قائدہ بتا دیا واحد کے آخر میں آنے اور اینے بڑھا دیجئے تو وہ تصنیہ بن گیا اتنی سی بات تھی جبکہ جمعہ کے اندر یہ بات نہیں ہے جمعہ میں کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ جمعہ دو طرح کے ہوتے ایک جمعہ مقصر اور ایک جمعہ سالم سالم کے لفظ سے کسی حد تک اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے سالم مطلب جو صحیح سالم ہو نہیں اب صحیح سالم کا معنی تو سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں جمعہ سالم یعنی وہ جمعہ جس میں واحد صحیح سالم ہو جس میں واحد صحیح سالم ہو واحد کی صورت برقرار ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں جمعہ سالم اس کے برخلاف تکسیر ان کے معنی ہوتے ہیں توڑنا تکسیر ان کے معنی توڑنا مقصر کے معنی توڑا گیا ٹوٹا ہوا اب یہاں پر بھی اس کے معنی سے اس کی تعریف کسی نہ کسی حد تک ہم سمجھ جاتے ہیں جیسے ہم نے سمجھا جمعہ سالم وہ جمعہ جس میں واحد کی صورت صحیح سالم رہے مثال کے طور پر سالحن سالحن کے معنی نیک ساد الیف لا محا سالحن کے معنی نیک اب ہمیں بنانا ہے جمعہ تو ہم نے کہہ دیا سالحون سالحون مؤمن مؤمنون مؤمنون سے مؤمنون عابدون عابدون سائمون سائمون ہے نا قائمون قائمون قائد قائدون تو ان ساری مثالوں میں جو میں نے بتایا ہے اس میں واحد کی صورت اپنی جگہ پر برقرار ہے صحیح سالم ہے تو جب واحد کی صورت صحیح سالم رہے تو ہم کہیں گے یہ جمعہ سالم ہے مثال میں نے کہا دیا تھا سالحن سے سالحون سواد ہے پہلے سواد اس کے بعد علیف فر لام فر حا ہے نا سالحون کے اندر بھی سواد علیف لام حا ترتیب برقرار ہے اس کے بعد کچھ حروب بڑھا دیئے گئے ہم نے کیا بڑھایا اونہ بڑھا دیا سالحن سے سالحون قائدن سے قائدون قاف علیف عین دال قائدن قائدون عابدن سے عابدون اتباس میں آئی تو اب جمع سالم کی تعریف اس کی نام سے کسی حد تک سمجھ میں آگئی جمع سالم وہ جمع جمع جس میں واحد کی صورت سہی سالم رہے سہی سالم رکھتے ہوئے کچھ حروف بڑھا دیئے گئے ہوں اس کے بعد ایک اور جمع ہے جمع مقصر وہ جمع جس میں واحد کی صورت ٹوٹی پھوٹی ہو اس کی ترتیب برقرار نہ ہو اس کے حروف اپنی جگہ پر قائم نہ ہوں آگی پیچھے ہو گئے ہوں یا کم زیادہ ہو گئے ہوں اس کو بولتے ہم جماں مکسر وہ جماں جس میں واحد کی صورت منتشیر ہو گئی ہو ٹوٹ پھوٹ گئی ہو اس کو بولتے ہم جماں مکسر ہم نے کہا مثال میں رجلن یہ واحد ہے رجلن واحد جماں کیا ہے رجالن رجلن کی ترتیب کیا تھی را جیم اور لام اور رجال کی ترتیب کیا ہو گئی را جیم کے بعد حالیف آ گیا ہے نا تو ذاتی ہو گئی کہیں پر کمی بھی ہوتی ہے ذاتی ہو گئی کہیں پر کمی بھی ہوتی ہے تو وہ کیسے تو وہاں پر بھی ذاتی ہے ہاں کتابن کتابن کافتا کتابن اس کی جماعتی ہے کتابن یہاں پر کمی کر دی گئی واحد کی صورت اپنے جگہ پر برقرار نہیں ہے کہیں کمی ہے کہیں ذاتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کی محض ایراب کو بدل کر کے بنا لیتے ہیں جیسے میں نے انگلیس کی دل دی تھی کی مین سے من اومین سے اومین ٹوٹ سے ٹیت فوٹ سے فیٹ بنا لیا ایسے ہی کہیں کہیں پر ایراب کو بدل کر کے جماع بنا لیتے ہیں جیسے آسادن کے معنی ہوتا ہے شیر آسادن کے معنی شیر پہلے دو حرف پر فتح اور آخری حرف پر زمہ کی دو تنوین زمہ کی تنوین آسادن آسادن اس کی زمہ کیا آتی ہے اوہ سو دن سب پر زمہ کا ایراب نہ کمی کی گئی نہ ذاتی کی گئی لیکن تبدیل یہاں پر بھی آ گئی اتنی بار سمہ میں آئی جو مکسہ جی واحد کی صورت برقرار نہیں ہے کیونکہ واحد کی صورت ہم برقرار کب کہتے سالیحن سالیحونا سواد پر فتح اور علیف لام کی نیچے زیر یہ ترتیب باقی ہے اور آسادن سے اوہ سو دن میں خروف تو اپنے جگہ پر قائم ہیں لیکن ایراب کی تبدیلی شروع سے کر دی گئی ہے تو ایراب اپنے جگہ پر قائم نہیں ہے تو کہیں گے جمع مکسر ہے اب جمع مکسر والا تھوڑا سا مکسر ہے اس کو سمجھ لیں پھر جمع سالیم پہ آتے ہیں کہتے ہیں جمع مکسر بنانے کے لئے کوئی قیدہ ہے تو نہیں ہے جمع مکسر بنانے کے لئے کوئی قیدہ نہیں ہے ہے نا اس طرح سے انگلیس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے قواعد بتا دی جاتے ہیں کہ سنگلر سے پھلورل بنانے کے لئے یہ اور یہ قیدہ ہے ساس میں کہا جاتا ہے کچھ قائدے سے ہٹ کر کے بھی آتے ہیں تو وہ ایسے ایسے مثال دے دی جاتی ہے ایسے یہاں پر بھی ہے تصنیہ بنانے کے لئے قیدہ ہے ہم نے بتا دیا کہ واحد کے آخر میں آنے اور آنے بڑھا دیجئے تصنیہ بن گیا آنے حالت رف کے لئے آنے حالت نصب اور حالت جر کے لئے جمع مکسر کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی قیدہ نہیں ہے تو کہتے ہیں پھر کیسے ملے گا ہم کو تو پھر یہ کہاں ملے گا دکشنری ملے گا یہ جمع ہم کو دکشنری میں ملے گی بنانے کے لئے ہمارے بس کوئی قیدہ نہیں ہے بنانے کے لئے قیدہ جہاں ہے وہ کیا ہے تصنیہ اور جمع سالم اب آتے ہیں جمع سالم پر جمع سالم کیسے بنائیں گے تو کہتے ہیں کہ واحد کے آخر میں اونہ بڑھا دیجئے تو وہ جمع سالم بن گیا جمع مذکر سالم بن گیا حالاتِ رف کیلئے اونہ کے بجائے اگر ہم نے اینہ بڑھا دیا تو جمع مذکر سالم بن گیا حالاتِ نصب اور حالاتِ جر کیلئے تو ہم نے کیا بنایا سالحون یہ واحد ہے آخر میں ہمیں بڑھانا ہے اونہ تو ہم نے کہا سالحونہ سالحونہ ہم نے کر دیا یہ حالاتِ رف کیلئے ہو گیا ہم نے کہا سالحینہ یہ حالتِ نصب اور حالتِ جر کیلئے ہو گیا سالحونہ حالتِ رف کے لئے سالحینہ حالتِ نصب اور حالتِ جر کیلئے یہ بات ہو رہی تھی مذکر کی جمع مذکر سالم جمع سالم کی پھر دو قسمیں ایک مذکر اور ایک مونس مذکر کی بات ہو گئی مونس کیسے بڑھائیں گے جی سالحینہ میں ہاں کا حالتِ رف بزن گیا جی سالحینہ میں ہاں کا حالتِ رف بزن گیا جی تو حالتِ رف تو تینوں میں بزلتے ہیں جسے ہم نے کہا تھا قلمن قلمن کہا تھا ہم نے تو قلمانے ہو گیا قلمانے ہو گیا سالحون سے ہم نے بتایا کہ صالحینہ کر دیں گے صالحونہ اور صالحینہ واحد ہے واحد کے آخر میں اونہ بڑھائیں گے ہے نا تو وہ ہو گیا حالتِ رف کیلئے جمع مذکر سالم واحد کے آخر میں ہم اینہ بڑھا دیں گے تو وہ جمع مذکر سالم ہے حالتِ نصب اور حالتِ جر کیلئے ساتھ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یا ہے نا ٹیڑھی ہے بہت زدی ہے ہے نا یا یا ہے نا ہاں ٹیڑھی ہے کیا ہے زدی ہے یہ اپنے پہلے کسرہ چاہتی ہے یا اپنے پہلے کسرہ چاہتی ہے تو اب اس ہاں کو ہم نے کسرہ دیا تو کیا بن گیا صالحینہ اینہ دیکھیں ہوں کہ اب اس کے پہلے بھی بات آئے تھی نون کی قسمیں نون میں نے بتایا تھا کہ ایک نون اتنی ہوتا ہے یہ مبارک بھائی کے سوال کے زمین میں تھوڑا سمجھا رہا ہوں ایک نون اتنی ہوتا ہے اور ایک نون نون وقایا ہوتا ہے نون وقایا یعنی وہ نون جو اپنے پہلے والے اپنے پہلے والے حرف کے اعراب کو بچائے اپنے پہلے والے حرف کے اعراب کو بچائے نون کتنی کہتے ہیں وہ نون جو اپنے پہلے والے کے اعراب کو آباد رکھے اب نون مقایہ اس کی کیا ضرورت ہے کہتے ہیں کہ ضرورت پڑ جاتی ہے جیسے نون مقایہ کی کیا ضرورت ہے زاربہ کے معنی کیا ہوتے ہیں زاربہ کے معنی اس نے مارا ہے نا زاربہ کے معنی اس نے مارا اب اگر یہاں پر مجھے می بڑھانا ہو یعنی یا بڑھانا ہو مجھ کو مارا تو ہم کیا بولیں گے زاربی ہو گیا نا جیسے آپ نے کہا زاربی ویسے زاربہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہ گیا جبکہ وہ غرب ہے فعل ہے آپ کہیں گے کسی سے کہ زاربی زراد پر فتحہ را پر فتحہ باقو کسرہ تو کہیں گے نہیں یہ کوئی فعل ہے ہی نہیں یہ کوئی فعل نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ فعل اپنی اصلی حالت میں وہ اسے موجود رہنا چاہیے اور یا اپنے پہلے کسرہ چاہتی ہے اس قدر زدی ہے کہ اس کے لئے نون بڑھایا گیا ہے تب کیا کہیں گے ہم زاربہ نی بات سمیہ نہیں آ رہی ہے ادھر دیکھیں تو یہ زاربہ یہ زاربہ کیا ہے واحد مذکر غائب اور کیا ہے زاربہ ہے فعلے ماضی واحد مذکر غائب کیا مانا ہوا زاربہ کے بانے اس نے مارا اس نے مارا یہ مانا ہوا اب اگر ہمیں یہ بتانا ہو اس نے مجھ کو مارا تو مجھ کو کے لئے ابھی کیا آتی ہے مجھ کو کے لئے آخر میں یا آخر میں کیا آتی ہے یا جیسے یہ آئی کیا ہے یہ آئی کیا ہے سبجیکٹیب ہے نا اسی اسی سگے میں می آتا ہے اسی سگے میں یہ کیا آتا ہے یہ آپجیکٹیب ہے نا آپجیکٹیب تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی آئی کے بدلے میں ہم آربیم کیا لاتے ہیں آنا اور می کے بدلے میں کیا لاتے ہیں یا اسی سگے میں آئی آئی یہ سبجیکٹیب ہے اور آربیم کیا بولیں گے آنا یعنی بات کرنے والا وہ مذکر ہے یا موننس دونوں آنا استعمال کر لیں گے اگر واحد ہیں ہے نا ایسے یہاں پر بھی ہے بات کرنے والا اگر سنگولر ہے چاہے وہ مذکر ہو یا موننس لڑکا ہو یا لڑکی وہ آئی use کرتے ہیں ہے نا کلیر نا اس آئی کے لیے جو کیے سبجیکٹیب ہے اوپجیکٹیب کیا آتا ہے می آتا ہے ہے نا ایسے ہی عربی میں آئی سبجیکٹیب ہے اس کے لیے کیا آتا ہے یا آتا ہے اب ہمیں یہاں پر یا جوڑنا ہے ضربہ پلس یا اب کہتے ہیں کہ یا اپنے پہلے کسرا چاہتی ہے یہ اس کا معمول ہے اب اگر ہم یہاں پر کسرا دے دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا زارہ بی ہو جائے گا زارہ بی تو کہتے ہیں زارہ بی اگر ہم نے کر دیا یا یا کی چاہت کے مطابق اگر ہم نے اس کے پہلے والے حرب کو ہم نے کسرا دے دیا تو یہ زارہ بی ہو گیا اب یہ زارہ بی زارہ زارہ بی تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی صورت بدل گئی جو ورب ہے جو فیل ہے اس کی صورت بدل گئی تو کہتے ہیں پھر یہ گڑ بڑ ہو جاتا ہے سمہنا جڑا مشکل ہو جاتا ہے کیوں مشکل ہوتا ہے کتابی کے معنے کیا ہوتے ہیں کتابی کے معنے میری کتاب یہاں پر کتاب کیا ہے ناؤن ہے ناؤن ہے ہے نا یا کیا ہے یہ پرناون ہے ہے نا مبارو بھائی کتاب کیا ہے ناؤن یا کیا ہے پرناون زارہ بی میں یا کیا ہے پرناون اور اس اس حساب سے ہم اس زارہ بی بول دیں گے کہ یہ کیا ہے ناؤن ہم بول دیں گے صبح ہو گیا ہم ہے بھی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھی اتباس میں آئے فرق کرنا مشکل ہوگا ہمارے لئے کیونکہ یہاں کسید ایسی ہے کہ اپنے پہلے کسرہ ہی چاہتی ہے ہم نے یہاں کسرہ دے دیا اور یہ ہم سمجھ رہے کہ یہ ناؤن ہے یہ پر ناؤن ہے یہاں پر ہم نے کسرہ دیا اس کی روشنے میں ہم کہیں گے بھائی یہ ناؤن ہے زاد رابہ یہ ناؤن ہے اور یہ کیا ہے پر ناؤن ہم کہیں گے تو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں فیل کے ورب کے ایراب کو باقی رکھو تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو اور آپس میں لوگ اُلجھیں بھی نہ تب کیا لے کر کیا ہے اب یہاں پر لے کر کیا ہے نون بتانا صرف یہ ہے کہ نون یا کی زید جو ہے کسرہ کی کسرہ کی چاہت کی جو زید ہے اس میں اس قدر شدت ہے کہ اس کی چاہت کو پوری کرنے کیلئے ایک کو بھلی کا بھکڑا بنا دیا گیا اب یہاں پر زرابہ ہے ہے نا یہاں پر یا ہے کہتے ہیں کہ جیسے ہی ملائیں گے یا اپنی زید پوری کرے گی یا کہنا یہ ہے کہ اس سے ہم ملے ہی نہیں سکتے ہیں ہم دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے جب تک ہمارے شرائط پورے نہیں ہوتے سرد کیا ہے اس کی لے دیکھ کے سرد وہی ہے کہ ہم سے پہلے جو ہے وہ جھک کر کے ہے ہے جو ہے وہ سلوٹ مار کے آئے جھک کر کے آئے ہے آدھا بجا لائے تب تو ٹھیک ہے میں تو نہیں یہی یہی چی دسکی ہے کہ ہم سے پہلے جو بھی رہے گا کسرہ ہی ہے اس کو چاہیے اور یہ یہ بھی ہے یہ ہنا زرہ بھی چھیڑیں گے تو یہی شبہ ہوتا ہے ہے نا تو کہتے ہیں کہ کام کرتے ہیں ہاں پر نون لے آتے ہیں تو ہم نے کیا کر دیا زارہ با نہیں اس کی بچھت پوری اس کی بچھت پوری دونوں خوش ایک ایک بیچ میں پس گیا ہے نا تو کیا سوال تھا آپ کا بھول گیا ہاں جی 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 سوال ہینہ میں جو ہاں کو ہم نے کسرہ دے دیا تو میں یہی بتا رہا تھا کہ یا اپنے پہلے کسرہ چاہتی یہ کی مثال جو اب تک آپ نے دیکھی ہے جو مثال آپ نے دیکھی ہے یہ مثال نون کتنی کی ہے نہیں صھواری نون وقایا کی ہے جو آپ نے ابھی تک مثال دیکھی ہے یہ کیا ہے نون وقایا کی مثال ہے وقایا اسے کہتے ہیں وقایتن کے معراہ ہوتے ہیں بچانا وقایتن کے معنے بچانا وہ نون جو اپنے پہلے والے کے ایراب کو بچا کے رکھ دے خود قربان ہو گئی وہ نون لیکن اپنے پہلے والے کی ایراب کو بچا کے رکھا اس کو بلتے ہیں نون ہے کتنی ہے یہ ایوکایا یہ بات زمنان آئی ہے بیچ میں چلیں آگے ایک نون ہے کتنی ماضی معروف یا یا اپنے پہلے کسرہ چاہتی ہے اگر اس نون کو ہم نہیں لاتے تو ہمیں باقو کسرہ دینا پڑتا تو کیا ہو جاتا زارہ بھی ہو جاتا اس نون کو لے کر کیا ہے یہ نون بیچ میں آ کر کے اور دونوں کو تھوڑا فاصلہ پر کر دیا بیچ بچاو کر راستہ نکال دیا اور اور وہ یا کی چاہت کے مطابق جو عراب آنا چاہیے تھا نون نے اپنے سر پہ لے لیا زارہ بہ میں زواد عرابہ پر جو عراب تھا وہ عراب ابھی بھی باقی ہے زارہ بہ نہیں یا کی چاہت کے مطابق وہ اپنے اوپر عراب وہ لے لی لیکن زارہ بہ کو آنچ نہیں آنے دیا تو زارہ بہ کے عراب کو بچا دیا باس میں آئی اور جو میں نے بتایا ہے ایک نون نون قتنی قتنن کے معنی ہوتے ہیں آباد رہنا قتنن کے معنی آباد رہنا قاتنن کے معنی ہوتے ہیں باشندہ قافتہ نون قافتہ نون اسی طرح ہم کہتے ہیں قاتنن قاتنن کے معنی باشندہ رہائشی اب نون نون قتنی کس نون کو کہتے ہیں اس نون کو کہتے ہیں کہ جو اپنے پہلے والے کے عراب کو آباد رکھے اپنے پہلے والے کے عراب کو آباد رکھے مثال کہتے ہیں محمد اس کے بعد الرسول محمد الرسول اتنا سمع میں آیا محمد الرسول عربی میں سلاست کی بڑی اہمیت رہتی ہے اس کا ہم روانی کہہ سکتے ہیں مطلب کہیں ایک جھڑکے میں رک گئے پھر آگے بڑھے ایسا نہیں ہے پڑھتے چلے گئے بودھے چلے گئے سلاست کی اہمیت رہتی ہے مطلب تسلسل بھی رہے تسلسل بھی رہے پڑھنے میں تسلسل بھی باقی رہے تو اب ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے پیچھے سے جتنا تھا وہ پڑھ لئے آگے دیکھنے کی محمد اور الرسول لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ جیسے آئے محمد پر تو محمد نون کی آواز آ رہی نا تو نون کی آواز آ رہی ہے پڑھتے ہوئے آئے جیسے آئے محمد پر محمد کہیں اس کے بعد پھر اب کہیں گے الرسول الرسول بیچ میں سکتا ہو گیا نہیں نا بیچ میں کیا ہوا توقف کیا ہم نے محمد الرسول ایسا لگتا ہے کہ ہم نے محمد کہ کے فل شٹاب کر دیا ہو اور الرسول سے ہم نے جملہ شروع کر دیا حسن ڈیس تو ہم نے کہا محمد الرسول ایسا ہمیں کہنا ہی ہوگا تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے جو تسلسل رہتا ہے وہ قائم نہیں رہ پاتا ہے تو اب اگر ہم کہیں گے محمد الرسول محمد الرسول تو محمد کے دال پر جو تنوین ہے اس کا اظہار نہیں ہو پا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ جب اظہار نہیں ہو پا رہا ہے تو ایک کام کرتے ہیں کہ نون کی آواز آنی چاہیے تنوین کیسے کہتے ہیں ہاں سردی ہو جائے گی تب نہیں نہیں کہتے ہیں کہ تنوین کیسے کہتے ہیں نون کی آواز والا ہونا نون کی آواز والا ہونا دو زبر دو زیر دو پیش صرف اتنا ہی نہیں ہے تنوین کا جو معنی ہے وہ تھوڑا سا اور بڑا بڑا حصے ہم کہیں گے تنوین کیسے کہتے ہیں تو کہیں گے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں تنوین کے معنی ہوتے ہیں نون کی آواز والا ہونا اب نون کی آواز دو زبر دو زیر دو پیش سے آتی ہو تو بھی ٹھیک اور کہیں کہیں پر دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہاں پر نون موجود ہے تو آواز آتی ہے اصل کیا ہے نون کی آواز آنا جیسے ہم کہیں گے ہم نے کہا صالحن نون کی آواز آئی ہے نا صالحن نون کی آواز آئی ہم نے کہا صالحانے نون کی آواز آئی آخر سے نون کی آواز آ رہی ہے جب تک نون کی آواز آخر سے آ رہی ہے تو تک سمجھ جاؤ کیوں ہاں پر تنوین ہے تب تک وہاں پر تنوین ہے تو کیا پوچھتے ہیں اچھا تو محمدن الرسول محمدن کے دارے سے نون کی آواز آ رہی ہے اور جب ہم آگے پڑھیں گے محمدن تو بھی کہیں گے الرسول یعنی بیچ میں توقف ابھی اختیار کیا تو کہتے ہیں ایسا نہ کر کے سلسلے کو قائم رکھتے ہیں تو وہاں پر ہم نے کیا کیا سلسلے کو جڑنے کے لئے نون کو ہم نے وہاں قربان کر دیا تو ہم نے کہا کہا محمدن الرسول نون کی آواز آ گئی محمدن الرسول دال پر صرف ایک پیش نہیں بلکہ ایک نون بھی موجود ہے محمدن الرسول ہم نے کہا صالحن یہ نون کی آواز آ رہی ہے صالحانے کہا ہم نے نون کی آواز آ رہی ہے صالحن نون کی آواز صالحانے نون کی آواز ہاں وہ تو ہے ہی وہ تو عام عام فہم ہے وہ لوگ اسی کو سمجھ رہے ہیں میں نے کہا تھوڑا سا اور بھی ہے وہ اور بھی جب سمجھنا ہے ہم کو تو تنوین کے معنی کو جو اصل معنی ہے وہ سمجھنا پڑے گا کہنے کے لیے نورانی قاعدہ میں یا بچوں کو یہ پڑھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں دو زبر دو زر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو وہ تو ہے ہی اس کے علاوہ اور بھی ہے ہاں تنوین میں اونا وگرہ بھی آ جاتا ہے جہاں سے بھی نون کی آواز آ رہی ہے سمجھ جائیں کہ وہ تنوین ہے تو اب میں یہ بتا رہا تھا کہ نون کتنی جو اپنے پہلے والے اسم کے یا اپنے پہلے والے حرف کے عراب کو آباد رکھے ہم نے کہا محمد الرسول ایسا نہ پڑھ کر کے ہم ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ملا کے پڑھیں گے تو محمد الرسول کہیں گے دال پر نون کی آواز نہیں آ رہی ہے اب اگر دال پر نون کی آواز بھی چاہیے آپ کو تو ایک نون کو بڑھائیے کہ جو اپنے پہلے والے حرف کے عراب کو آباد رکھے اس نون کو ہم کہتے ہیں نونِ قتنی محمدون الرسول اور رسول میں جو علیف ہے علیف کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی نون لکھی ہوتی ہے اور بہت سائی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک منی مثال دی ہے عام جو لیٹر ہوتے ہیں عام جو حروف ہوتے ہیں ان حروف سے لٹک کر کے تھوڑے سی نیچے جو نون ہوتی ہے اسی نون کو ہم بولتے ہیں نونِ قتنی محمدون الرسول اقبالن اقبالن اللہ میں اقبال اس کے آگے ہم کہیں گے اس شائرو تو ہم کہیں گے اقبالن پھر کہیں گے اس شائرو تو ہم نے کیا کہہ دیا ہم نے کہا بھائی لام پر جو نون کی آواز آ رہی ہے تنوین ہے اس تنوین کو ہمیں آباد بھی رکھنا ہے بیچ میں سکتا ہو رہا ہے توقف ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہا ہم نے کہا اقبالو نشائرو اقبالو نشائرو تو گویا کہ نونے قتنی اور نونے وقایا دونوں میں باتیں سمیمی آئیں نہیں تو میں بتا رہا تھا کہ واحد سے تصنیہ بنانا ہو تو آخر میں آنے اور آنے بڑھا دیجئے ہم اوارب کو ناؤن کہہ رہے تھے اور کہیں گے ہی شبہ ہو جائے گا یا آپ اگر ٹھیک کریں گے تو میں اتراز کروں گا نہیں بھائی یہ تو ناؤن ہے تو آپ کو کوئی جواب نہیں رہے گا دیکھئے میں نے بتایا یہ واحد ہے یہ واحد ہے واحد تو ہم کو ملتا ہی ہے ریڈی میٹ آگے ہم کو بنانا رہتا ہے جمع تصنیہ تصنیہ میں ایک مذکر ہے اور ایک مؤنس ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے جمع کا واحد تصنیہ تصنیہ مذکر مؤنس اور جمع مذکر اور مؤنس جمع اس کی دو قسمیں ہیں ایک قسم کیا ہے جمع جمع مقصر کہتے ہیں جمع مقصر بنانے کے لئے ہمارے پاس کوئی قائدہ نہیں ہے البتہ اوزان رہتے ہیں کہ جمع مقصر انہی اوزان پر اسی وزن پر آتا ہے آتا ہے وزن یہ یہ ہے لیکن وزن جان کر کے ہمیں کچھ ملنے والا ہے نہیں کیونکہ ہم کو جمع مقصر کہاں ملے گا دکشنری میں وزن بتاؤ کی مت بتاؤ ملنا وہی سے ہے وزن نہیں بتائیں گے تو بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہے نہ کچھ فائدہ ہے تو ہم نے کہا کہ جمع مقصر اس کا سلسلہ یہیں پر ہم کٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر کچھ بحث کرنے کے لئے ہائے نہیں اپنے پاس بتانے کے لئے کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے سب دکشنری میں ملے گا آگے آتے ہیں جمع سالیم جمع سالیم جمع سالیم مونس مزکر ہے نا جمع سالیم مزکر جمع سالیم مونس ہم کو جاننا ہے صرف اتنا جمع مقصر ہم نے کٹ کر دیا کہتے ہیں واحد تو ہم کو ریڈی میٹ ملتا ہی ہے ہے نا اب واحد کے آخر میں آنے بڑھا دیا ہم نے آنے تو یہ تصنیم مزکر ہو گیا حالت رف کے لئے اتنا بڑھا دیا ہم نے آنے بڑھا دیا تو یہ حالت رف کے لئے تصنیم ملتا ہم تصنیم ملتا ہم واحد کے آخر میں ہم نے آنے بڑھا دیا تو یہ حالت رف کے لئے تصنیم ملتا ہم کہتے ہیں مونس کیسے بنائیں گے ہم مونس بنانے کے لئے قاعدہ وہی ہے جو مزکر بنانے کے لئے ہے آخر میں ہمیں آنے حالت رف کے لئے اینے حالت رف کے لئے بڑھانا ہے البتہ واحد اگر ایسا ہے کہ اس کے آخر میں گولتا موجود ہے ہے نا گولتا موجود ہے تو ہم آخر میں پھر آنے بڑھا دیں گے اور اس پر ایراب لگا دیں گے حاصل میں آئی فلاسل کے طور پر یہ ہوا کہ تصنیم بنانے کے لئے ہمیں جو قاعدہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ واحد کے آخر میں ہم آنے بڑھا دیں گے تو تصنیم بن گیا حالت رف کے لئے ہم نے آئینے بڑھا دیا تو وہ تصنیم بن گیا حالت نصب و جر کے لئے صالحون یہ واحد ہے صالحون صالحون واحد ہم نے کیا بڑھا دیا صالح صالحانی صالحانی تصنیم بن گیا صالحانی کہیں یا صالحتانی بھی ایسے بنا لیں گے صالحتانی مذکر مونس دونوں ہو گئے یہ رہے حالت رف کے لئے یہ رف کے لئے ہو گیا حالت نصب اور حالت جر کے لئے چاہ کریں گے ہم آئینے بڑھا دیں گے ہم نے کیا کہا صالحانی صالحانی ہر یہ صالحتانی بس میں آئی تصنیم بنانے کے لئے واحد کے آخر میں آنے حالت رف کے لئے اور آئینے حالت نصب جر کے لئے اب کہتے ہیں کہ جمع بنانا ہمیں تو جمع کی دو قسمیں سالیم اور مکسر مکسر تو ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ یہ ہم کو ڈکشن نہیں مل جائے گا سالیم بنانے چلے تو یہاں پر بھی مذکر مونس یہ بات آگئی تو کہتے ہیں کہ اگر مذکر بنانا ہو تو کیا کریں گے ہم واحد پلس کیا کریں گے اونہ یہ رف کے لئے واحد پلس اینہ نصب جر کے لئے تو ہم نے کیا کہا سالیحون واحد ہے ہم نے کہا سالیحون کیا ہو گیا یہ رف کے لئے ہوگا اور ایک کیا کہا ہم نے سالی سالیحین یہ نصب جر کے لئے ہو گیا اتنا سمجھ میں آگیا ہے جی جیسے ہم نے یہاں پر اونہ اینہ بڑھایا ہے ایسے ہی ہمیں جبا مونس سالیم بنانا ہوگا تو حالات رف کے لئے آتن بڑھانا ہوگا آتن یہ ہو گئے حالتیں رف کے لئے ہم نے بڑھا دیا آتن اور آتن تو وہ ہو گئے حالتیں نصبجر کے لئے اس کی مثال دیکھیں واحد پلس آتن یہ ہو گئے حالتیں رف کے لئے جیسے کیا ہو گیا صالیحہ تن ہے واحد کیا ہے صالیحہ تن مذکر میں کہا رہے گا صالیحہ مونس میں کیا ہو گیا صالیحہ تن ایسی صورت میں کہ جب جب کسی اس کے آخر میں گولتا موجود ہو اس گولتا کو ہٹا کر کے پھر آتن بڑھا دیتے ہیں تو ہم کیا کہا صالیحہ تن یہ ہو گیا حالتیں رف کے لئے پاس ہمیں آئی حالتیں نصب اور حالتیں جرگ کے لئے کیا کریں گے واحد پلس آتن واحد پلس آتن تو ہو جائے گا حالتیں نصب اور حالتیں جرگ کے لئے کیا بنا دیا ہم نے صالیحہ تن ایتنے باسم میں آگئی